السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک بر کے سرکاری ملازمین پینشنرز فیملی پینشنرز کے لیے آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں افتخار آشمی آج تین اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں ایک گریڈ ایک سے بیس کی پرموشن کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے کوٹ کا ایک بڑا زبدست فیصلہ ہے جی وہ مفاد عامہ میں ہیں سرکاری ملازمین کے علاوہ عام شیریوں کے لیے بھی ایک بڑا زبدست ریفرنس ہے ملازمین کا کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ ہم اس سے پہلے آواز سب سے پہلے آواز بنیں گے تو یہ ایک بہت بڑی آواز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایک لنک شیئر کرنا ہے جی کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں یہ سٹیک کنیکٹ ان کا فیس بک پیج ہے تو یہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی اپ ڈیٹس یہاں پہ ہوتی ہیں میری ویڈیوز بھی یہ شیئر کرتے ہیں تو اگر آپ لمح بلمح اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو زبدست پیج ہے آپ فالو کریں انشاءاللہ آپ اپ ڈیٹ رہیں گے میری ویڈیو بھی یہاں پہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی یہ اپ ڈیٹ رکھتے ہیں لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا آپ یہاں پہ فالو کر سکتے ہیں یہ سٹیک کنیکٹ کے نام سے یہ جو فیس بک پیج ہے اچھا جی جو سب سے پہلے اچھا فیصلہ ہے کہ راجہ نوید آزم صاحب سپریم کورٹ کے یہ وکیل ہیں اور سرکاری ملازمین اور پنشنلس کے لیے تو ان کے بڑے اچھے فیصلے ہوتی ہیں عام شہریوں کے لیے بھی بڑا زبادست یہ فیصلہ ہے کہ ایک بینکنگ کورٹ نے ایک شہری کی جو شہریت ہے منصوب کر دی یعنی کہ ان کا کارڈ منصوب کر دیا اس وجہ سے کہ اس نے لون لیا ہوا تھا تو عدالت نے کرا دیا ہے کہ بینکنگ کورٹ کو شہریت بلا کرنے کا اختیار آسل نہیں ہے شناختی کارڈ کو بحال کرنے کے عقامات صادر کی ہیں یہ جو کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے یہ ایک جو صرف انڈیویجیل کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ ہر شہری اس کو ایزے ریفرنس کورٹ کر سکتا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا جو ایک زبادست خبر ہے کراچی وارٹر بورٹ کارپوریشن کے ملازمین کے لیے گریڈ ایک سے بیس تو پرموشن جو سٹارٹ ہو گئی ہے تین فیز میں پرموشن ہو گی جی سب سے پہلے انیس اور بیس گریڈ والوں کی پھر سولہ سے اٹھارہ گریڈ کی اور پھر ایک سے پندرہ گریڈ کی تفصیل یوں ہے کہ کراچی وارٹر بورٹ کارپوریشن میں ملازمین کی ترقیوں کا عمل شروع افسران کی گریڈ انیس اور بیس میں پرموشن کے لیے سی ای او سیئی صلاح الدین کی زیر صدارت قیم ڈپارمنٹل پرموشن کومیٹی ون کا پہلا اجلاس بودھ کو یعنی کہ آج ہوگا وارٹر بورٹ ذراعہ کے مطابق اس میں گریڈ سولہ سے اٹھارہ تک ترقیوں کی جائیں گی تمام ڈپارمنٹس کی سناٹی لسٹ پہلے سے فائنل ہو چکی ہے افسران کی ترقیوں خالی اسامیوں پر کی جائیں گی متعددر افسران کی ریٹائرمنٹ پر خالی ہوئی تھی یہ سیٹیں نا افسران کی ترقیوں کے بعد گریڈ ون سے پندرہ تک ملازمین کی ڈی پی سی ٹو کی یقین دھیانی کرائی تھی تو اچھی خبر ہے انشاءاللہ پرموشن کے حوالے سے بھی ملک پر میں جو بھی سرکاری ملازمین ہوں گے انشاءاللہ اپ ڈیٹ رہیں گے پولیس کی ہمرا الیکشن ڈیوٹی کرنے والے پانچ سو پچاس رضاکار معافضے سے محروم یہ ایک بڑا آواز ہے جی ہم ان کے آواز بننا چاہ رہے ہیں کہ راول پنڈی میں پولیس کے ہمرا الیکشن ڈیوٹی کرنے والے پانچ سو پچاس سے زیادہ رضاکاروں کو معافضہ کی عدیگی نہ ہو سکی آٹھ فروی کو عام انتخابات میں نفری کی کمی کی وجہ سے پولیس قومی رضاکاروں کو بھی راول پنڈی کے پولنگ سٹیشنوں پر سکورٹی ڈیوٹی کیلئے تیعنات کیا گیا تھا جنہیں فیکس ایک ہزار روپے ڈیلی الانس دینے کا وعدہ کیا گیا تھا بعض رضاکاروں نے جنگ کو بتایا کہ شہری پولیس سٹیشنوں پر انہوں نے پولنگ دیکھ کو صبح ساتھ سے رات ساڑھے گیارم بجے تک ڈیوٹی دی اور بعض دور دراز کے دیئی پولنگ سٹیشنوں پر ڈیوٹی کیلئے بھی گئے قومی رضاکاروں کو دو سے تین روز ڈیوٹی دینا پڑی سی پی او آفس کے متعلقہ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ الیکشن ڈیوٹی کے حوالے سے رقم آنے کی تو تمام رضا وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے گی تو تمام رضاکاروں کو دیں گے ابھی تک ان کو یہ معافضہ نہیں ملا تو ہماری ریکوشٹ ہے کہ ویسے بھی حدیث ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے مل جانے چاہیے اور ان کا پسینہ تو کب سے خوشک ہو چکا ہے ان کو ان کی مزدوری ضرور ملنی چاہیے چینل پر نئے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اللہ آپ لمحہ بلمحہ آپ ڈیٹ رہیں گے اللہ حافظ